ان ملاقاتوں کا احوال جان رہے ہیں جو جنرل باجبا کے ساتھ عمران خان صاحب کی ہوئی سب ہم جو بات کر رہے تھے پہلی ملاقات کی یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کھانا کھائے بغیر وہاں سے نکل آئے تو اسے امپریشن یہ ملتا ہے یہ خان صاحب نے اگر کھانا ہی نہیں کھایا جو صرف چار لوگوں کے لیے وہاں پر ٹیبل لگا تھا کہ میٹنگ اچھی نہیں دی غصے میں باہر نکل آئے ہو دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ میٹنگ اچھی ہوئی یا بری ہوئی ہو خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے کہ انہوں نے ایون جب وہ پرائیم میسٹر تھے تو میرا خیال ہے کہ تین سالوں میں ساڑھے تین سالوں میں انہوں نے ایک دو دفعہ کے علاوہ کہیں باہر کھانا کھایا ہو تو آٹ اوف ہیبٹ کھانا نہیں کھاتے ہیں آٹ اوف ہیبٹ وہ نہیں کھر میں کھاتے ہیں کھر میں کھاتے ہیں اور جب وہ نکلے اور نارمل وہ تھے لفٹ میں شیشے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے بالوں کو وہ کیا اور کہا کہ میں بڑا تھک گیا ہوں ٹپکل خان صاحب بال سائٹ کر رہے ہیں میں آپ کو جو بتایا تھا کہ جب مجھے پتا چلا میں نے آپ کے ایک پارٹی کے بڑے سینئر دوست سے جب کہا میں کہا سننہ بڑی ملاقاتیں کر رہے ہیں آپ تو کچھ نہیں کہا انہوں نے ظاہرہ اس وقت تک اس کی خبر باہر نہیں آئی تھی میں کہا سننہ ملاقات اچھی نہیں ہوئی مجید دیکھے انہوں نے کہا یا میں آپ کی کریکشن کر دوں ملاقات اچھی ہوئی ہے آپ کی انڈسٹینڈنگ کیا تھی کہ ملاقات اچھی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے پہلے والی کی بات کرو پہلے میں یہ ایک بات میرا خیال ہے کہ میں کلریفائے کروں کہ یہ جو مجھے جو اندازہ ہوا وہ یہ تھا کہ یہ ملاقات جنرل باجوہ خود کرنا چاہتے تھے ان کی انٹرسٹ تھی بیکوز ہوا یہ تھا کہ جب رییکشن دیکھا گیا جس طرح کے لوگوں کا ایک حجوم نکل آیا اور اس کے بعد ہمارے کچھ جلسے بھی ہوئے اور جس طرح سے لوگوں نے ہمیں پذیرائی دی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ انڈر پریشر آ گئے تھے اور یہ ملاقات انہوں نے مطلب ہے کہ اس کو کرنے کی کوشش کی تو خان صاحب کے جس طرح میں نے کہا ہے کہ ہمارا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا ہم اور کچھ بھی نہیں چاہتے تھے بیکوز ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ پاکستان کے عوام ہمارے پیچھے کھڑے ہیں تو ہم یہی چاہتے تھے کہ آپ آبسٹرکشن نہ کریں فری اینڈ فیر الیکشن ہونے دیں اور یہی ایک ہمارا شروع کے دن سے ایک ہی ڈیمانڈ ابھی بھی آپ دیکھیں لیکن میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں اس وقت رمضان تھا یہ خبر آئی کہ جب ریاکشن کے بعد کہ خان صاحب کو آفر رمضان تو نہیں تھا جب نو کانفیڈنس ہوا میرا خیال ہے روزے تھے نہیں ان دنوں میں رمضان نہیں تھا اپریل سر اوکے ایڈونٹ رمیمانڈ ایف آئی نوٹ مسٹیکن مجھے اگر میں غلطی پر نہیں ہوں میں غلطی پر نہیں ہوں تو رمضان تھا اس وقت اوکے مائنڈ نہ کیجئے کہ آپ غلط بھی ہو سکتے ہو لیکن رمضان مجھے لگتا کہ تو اس وقت بھی ایک انمیٹیشن خان صاحب کو کھانے کا آیا تھا آرمی چیف کی طرف سے افتاری کا آیا تھا جو کہ جس کے اوپر خان صاحب نہیں گئے تھے یہ بات ٹھیک ہے آئی ڈونٹ رمیمبر جی آچھا یاد نہیں کیونکہ اور اس کی کوئی تصویر سے سے نہیں کھینچی گئی تھی آئی وزارہ کوئی بندہ نہیں تھا تصویر کھان سے کھینچی جائے گی پھر دوسری ملاقات ہوئی اور اس میں زیادہ وقفہ نہیں ہے تقریباً دس بارہ پندرہ دن کی بعد وہ کس لئے ہوئی تھی دیکھیں میرے تو اگین ایسے کہ چونکہ ہمارا ڈیمانڈ میں یہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ ہمارا ایک ہی ڈیمانڈ تھا اور تو کوئی ہم یہ تو اور کوئی ہماری ڈیمانڈ ہوئی نہیں سکتا الیکشن ہی تھا اس کا میں الیکشن تھا تو وہ بھی آپ سے رابطہ ہوا تھا میرے خیال میں وہ بھی رابطہ ابان صدر نے آپ سے ہی کیا تھا اب اس کا مجھے یاد نہیں ہے کہ آئی رمیمبر دیٹ آپ گئے دوسری ملاقات میں بھی آپ ہی گئے وہ بھی اسی طرح تھی اسی طرح تھی کوئی بندہ نہیں تھا کوئی نہیں تھا اور مطلب ہے کہ اتنا کوشس تو میں بھی نہیں تھا تو ہم تو نورمل اس سے گئے بکوز جب آپ خان کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ ایٹسیلف ایز این ایونٹ تو ہم جو ہے تو اس کے گئے اور وہی تھے جنرل عرفان تھے میرا خیال میں نانمون کا جنرل عرفان ہے اور اس میں بنیادی طور پہ جو میں اسیوم کرتا ہوں مجھے اس کی کوئی وہ نہیں ہے شورٹی نہیں ہے میں اپنے جو پولٹیکل یا ویسے انڈرسٹیننگ سے جو میں اخص کر سکتا ہوں یہی تھا کہ جنرل باجوہ نے شہر یہی کہا تھا کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا تو میرا خیال ہے جو دوسری میٹنگ تھی وہ اس طرح اور میرا خیال ہے کہ وہ بریف بھی تھی بکوز ظاہر ہے کہ نین دسکشن تو ہو چکی تھی دوسری میٹنگ کتی دیر کی تھی دوسری میٹنگ کتی دیر کی تھی ایتنگ کتی دیر کی تھی ایتنگ کتی دیر کی تھی میکسیموم تین منٹس ففٹین منٹس دوسری ملاقات سے دس سے پندرہ منٹس بلکل جی اس کا مطلب کہ ادھر سے جواب آ گیا اور الیکشن نہیں ہوئے تو اس کا جواب نہیں تھا یا تصلی بہت جواب نہیں ہوگا اگین ایسا ہے کہ نہ میرا بنتا ہے اور نہ میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ جی کیا ہوا نہیں میں یہ میں اس طرح کی بات نہیں کرتا باہر نکلے پھر کیا ریاکشن تھا خان صاحب خان صاحب نے بس کہا کہ چلو اپنے جس طرح ان کا ایک سویگر ہے جو اس طرح کیسے وہ ہے وہ ہم گئے واپس گئے no it was like for him no 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 nothing nothing